اللہ اکبر قبیرہ میں پھر کیوں نہ عرض کر دیم بلال اک دن کامال ٹوریاں بلال اک دن کامال ٹوریاں سو رب دی سونی ہے چال ٹوریاں ای چال گویاں جنت دی چالے اللہ اکبر قبیرہ راوی حضرت عبداللہ بن جابر نے آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہو تین ہزار سات سو چروانجا نمبر حدیث دائے میں قربان چاہوں ہاں اللہ خواللاللہ حضرت ابو بکر سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہو دے بارے تین حضرت بلال دے بارے حضرت عمر کے فرمان دینے حضرت عمر فرمان دینے کانا عمرو یکولو ابو بکر سیدنا و آتا کا سیدنا اللہ تعالیٰ عنہو ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسینا و من سجیات اعمالینا من يہده اللہ فلا مزلللہ و من يزلل فلا خادیلہ و اشہد اللہ علاقہ اللہ اللہ وحدہ لا شریک علاقہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول اللہ اللہم صلی علا محمد و علا آل محمد کما صلیتا علا ابراہیم و علا آل ابراہیم انکا خمید مجید اللہم مبارک علا محمد و علا آل محمد کما بارکتا علا ابراہیم و علا آل ابراہیم انکا خمید مجید اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدیہ حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر الامور مخدساتها و كل مخدسة بدعة و كل بدعة زلالة و كل زلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل وليهم الملائکة اللہ تخافوا ولا تحزنوا احزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واخدوا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ ان اللہ كان عليكم رقیبا يا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يسلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العلم الحكيم ہر قسم دی خمد و سناف اللہ وحده لا شریک دی ذاتِ اقدس و اتھر واسطق ہے اور درود و سلام امام الانبیاء خطیق الانبیاء میرے اور تساند پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ مبارکہ مقدسہ متحرہ تے انتہائی عزت ادب احترام دے لائک بزرگو دوستو عزیز بھائیو جتہ تک آواز جا رہی ہے پردہ نشین اسلامی روحانی ماو اور بہنوں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑھی خاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اتھر اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڑھے مل بیٹھنے نو اجدہ فریضہ ادا کرنے نو اللہ پاک ساڑھے سارے واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے اجدے خطبہ جمعت المبارک دے اندر نبی پاک دے ایک صحابی پیارے مخبوب پیغمبر دے ایک یار سہنے نوی دے ایک پہرے دار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ کرنے دعا کرو اللہ منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق اطاف فرمائے اور سنو سن سنا کے حضرت بلال دی سیرت وچوں سبق حاصل کرن دی اور اللہ پاک نصیحت حاصل کرن دی توفیق اطاف فرمائے عمل کرن دی توفیق اطاف فرمائے میرے پیارے بھائیو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جدوں انہ دی شخصیت انہ دی برادری انہ دی رنگت انہ دا رنگ انہ دا چہرہ تے انہ دی زندگی میں دیکھ دا تے میں نو صحیح البخاری دی او حدیث پاک یاد آ جان دی میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا مم بتا بھی آمالوہو لم یسر بھی نصبوہو ہمیشہ بندے نو ممتاز کر دے عزت دے یا دوجہ لوکہ نالو اگے کر دے دے تے بندے دا عمل ہی ہے برادری نصب حسب ذات پات اے دنال بندہ وڈہ بان سکدا اے میرے محبوب پیغمبر دی حدیث پاک وڈہ ہوئی ہندہ جدہ عمل اچھا ہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری لحاظ نال ذات دے لحاظ نال انہ دی کی ذاتیں کوئی پتہ نہیں وک دے آئے لیں وکان دے آئے لیں اور بعض روایات مطابق پیدا ہی مکہ اندر غلامی دی حالت اندر ہوئے تو اے انہ دی ذاتیں اے انہ دی برادرییں رنگ دیکھ لو رنگ انہ دا کالا ہے ساملے اور انہ دا قد پتلا جسم پتلا قد لمبا بال گھنے حبشی و نسل اے انہ دا ظاہری تعرفے دیڑا تعرف اسی پسند کرنے ہیں کہ اسی ایک دوسرے نو دسیے یا اگلے دا پوچھئے تو ظاہری تعرف دنیا داری دے لحاظ نال انہ دا کوئی نا اچھا نہیں سمجھا جائے گا اگر اسی اپنے ذہن دے مطابق سوچئے جبکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں رب العالمین نے قبیلِ ذات پات برادری بنائیے لتعارفو تعرف دے واسطے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ توڑے وچوں میرے نزدیک عزت والا بہتر اوے جڑا تقویٰ اختیار کر دائے جویں دا تقویٰ حضرتِ بلال نے اختیار کیتا سبحان اللہ دیکھو میرے پیارے بھائیو حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رویہ تے مطابق ابنِ جدعان دے غلامہ وچوں ایک غلام سان تے اِنہ نو بوت پرستی چنگی نہ لگی مکہ دے اندر کسے پیہ ہوئے بوت دے ہوتے اِنہ نے سیاہی سوٹ دی تھی اس گالتو ابنِ جدعان نو غصہ آیا انہیں امیہ بن خلف نو ویسے ہی دے دیتا کہ تُو صرف اِنہ نو سزا دینی ہے مارنہ اِنہ دے ہوتے ظلم کرنے زیادتی کرنی ہے تِنہ صرف میں اس واسطے دے رہا ہوں ایک رویہ دے مطابق اب دوں توں ہی حضرتِ بلال نو ماراں پینیاں شروع ہو گئیاں حضرتِ بلال نو تکلیف آن دیتیاں جا رہیاں نے اللہ خواللہ اللہ میں قربان جا ہوا پھر جنابِ والا میرے اور تُخاڑِ مخبوب پغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مخبوب پغمبر علیہ السلام نے جس ویلے اسلام دا اعلان کیتا دین دا اعلان کیتا تو سب تُو پہلے جڑے خوش نصیب ست بندے سن جنا نے اسلام قبول کیتا اُنا ویچ ایک نام حضرتِ بلال دا بی شاملِ اکھو رضی اللہ تعالیٰ انہو اللہ خواللہ اللہ میرے محبوب پغمبر فرمایا کر دے سن اُک کائنات دے رین آلیو فارس دے رین والیہ ویچو سلمان نمبر لے گیا مکہ دے رین والیہ ویچو صدیق نمبر لے گیا تے ہب شہدِ رین والیہ ویچو میرا بلال نمبر لے گیا انجی اے ہے بلال زہری طور تے رنگ بھی کالا برادری بھی کوئی پتہ نہیں ہے غلامی دی زندگی انجی لیکن شانہ ویکھو میرے ارتخاطِ مخبوب پغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان بھی چون خود اعلان فرما رہے نے نبوت والی زبان بھی چون کہ میرا بلال نمبر لے گیا میرا بلال نمبر لے گیا سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں گوھر کرو کرا توجہ کرو میرے ارتخاطِ مخبوب پغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اعلان کیتا نا تھی حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کچھ دن تھی اپنے دل دے اندر اسلام چھپا کے رکھیا لیکن جدو جذبہ آیا جدو شوق تھی ذوق نے مجبور کر دیتا اوہ دو حضرتِ بلال کلو نہ ریا گیا حضرتِ بلال نے بلند آباس نلکہنا شروع کر دیتا اوہ کئی نات دے رہن والے ہو سن لو آج تو بعد میرا ویو کوئی دعوائے جڑا سونے محمد نے کیتا ہویا صلی اللہ علیہ وآلہ میری ویو ہوئی پکارے جڑی سونے محمد دی پکارے میرا ویو ہوئی نظریہ ہے جڑا سونے محمد دا نظریہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اللہ ہوا لونجتِ حضرتِ بلال دیا ساریاں خوبیاں ہی آلہ نے مگر مین جڑی مشہور خوبی ہے جو صفت ہے حضرتِ بلال دی کہ جدوں کلمہ پڑے آئے تے پھر جنیاں مرضی تکلیفہ اونا نے دیتیاں نے حضرتِ بلال نے کلمہ چھڑنا تے بڑی دور دی گالے ہولی پڑنا بھی کوارا نہیں کیتا حضرتِ بلال دی استقامت بڑی مشہور حضرتِ بلال دی نبی پاک نل رفاقت بڑی مشہور جتھے سونا نبی اتھے حضرتِ بلال نال نال میرے مقبوب پیغمبر دے رہنے حضرتِ بلال ساری زندگی نبی دے خدمت اندر گزار دیتی نبی دے پیرہ اندر گزار دیتی دو چیزہ مشہور نے اور تیسرے نمبر تھے میرے سونا بلال دی آزان مشہور ہاں جی اللہ واللہ میرے اور تہاڑے مخبوب پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سونا نبی نے فرمایا کہ آمد تک جنے وی مؤزن آوندے رہن گے آزان دین والے آمدے رہن گے اُنا سارے آن دا سردار اللہ سونا نبی نے میرے بلال نبنا دیتا ہے سید المؤزنین سارے معزنین دا سارے بانگیاں دا سارے آزان دین والے آن دا سردار میرا سونا بلال اے میرا سونا محمد خود فرما گیا آکھو صلی اللہ کو علیہ وآلہ وسلم آؤ ذرا توجہ کرو حضرتِ بلال دے استقامت نکال کریے نبی نالیاری دی کال کریے مدینہ نال مخبت حضرتِ بلال دی ازان دی کال کریے انشاءاللہ اس ساریاں چیزاں حضرتِ بلال دی عظمت حضرتِ بلال دی شان میں چاہوانگا کہ ما مختصر مختصر تونو عجدِ اس خطبِ جمعت المبارک دے اندر حضرتِ بلال دے بارے اس ساریاں چیزاں سنا دے ماں دعا کرو اللہ پاک منو توفیق عطا فرمائے اللہ ہوں اللہ 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 نے حضرتِ بلال دی جدو استقامت وکھی ماراں کھا رہے نے ڈانگا پیریاں نے سزامہ دیتیاں جا رہے نے کوڑے برسائے جا رہے نے تے حضرتِ بلال آخد آخد دے نارے مار دے جا رہے نے اللہ پاک نو منظر اینہ پسند آیا اللہ پاک نے حضرتِ بلال دی استقامت تے اپنا قرآن نازل فرما دیتا فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَانُوا رَبُّنَ اللَّهِ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّنُوا وَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَانُ اللہ تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُ بِالْجَنَّتِ اللَّتِ کُنْ تُمْ تُو عَدُونَ اللہ وَلَا اللہ میں قربان جاوام حضرتِ بلال دی استقامت تے اِعَالَمِ امیعہ بن خلف حضرتِ بلال رضی اللہ وَلَا انہو نو پہلے پیار نل سمجھا رہے اندہ بلال کلمہ چھوڑ دینے تے میں بڑیاں ماراں ماراں گا جے کلمہ چھوڑ دینے گا تے تینوں میں بڑے پیسے دیں مانگا تینوں بڑا محال دیں مانگا حضرتِ بلال رضی اللہ وَلَا انہو فرماں دینے اے امیعہ دو بھاں میں ساری کائنات دا مال میرے قدمہ وچ رکھ دے اون میں سونے محمد دا ساتھ نہیں چھاڑ سکتا اون میں مدینے والے دا ساتھ نہیں چھاڑ سکتا صلی اللہ علیہ وآلی کے وسلم پہلے مال دا لالت دیتا حضرتِ بلال نے ٹھکرا دیتا انہیں ہون تشد درستہ اختیار کر لی آئے اللہ وَلَا حضرتِ بلال نو تکلیفہ دینیاں شروع کر دیتیاں نے حضرتِ بلال رضی اللہ خو تا آلہ انہوں نو گرم تے تپتے ہوئے پتھران دے اتے لٹا دیتا جاندے تے پھر سینے دے اوپر مزید پتھر رکھ دیتے جاندے نہیں اللہ ہو اللہ اللہ مارا میماریاں جا رہی آنے اوپروں کوڑے بھی برسائے جا رہے نہیں اللہ ہو اللہ تے امیعہ بن خلف کہندہ بلال لا تزالو ہاں قضا اے مہیں ماراں خاندہ خاندہ مار جائیں گا اے دینالو بہتر محمد دا کلمہ چھاڑ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جناب والا بلال نو یوں تو کوڑے مار دینے تے بلال کوڑے دیاں ذربہ کھا کے آن دینے آقا دن آقا دن آقا دن اے اندہ بلال انکار کر دینے تے حضرت بلال اندینے میں تے سارے اندہ انکار کر چھٹے ہیں میں آنا آقا دن لان اللہ علیہ وآلہ اللہ اللہ میں آنا کوئی مابود کوئی نہیں تُو آنا ایک دائن کار کر میں آنا سارے آدم انکار کی تی کھڑا ماں اللہ اللہ اس کا اناد اندر اللہ تُو علیہ وآلہ مابود کوئی نہیں اللہ تُو علیہ وآلہ رب کوئی نہیں اللہ تُو علیہ وآلہ مسجود کوئی نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو دے جسم وچوں خون نکلنا شروع ہو گیا حضرت بلال پھر بھی کہن دے نیا کا دن حضرت بلال دے جسم مبارک دا جڑا گوشت دینا ہووی کرمی دی وجاتوں تپشتی وجاتوں حرارت دی وجاتوں اپنے جسم نالو علی دا ہونا شروع ہو گیا حضرت بلال پھر بھی آن دے نیا آخا گا حضرت مار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گوائیاں دیتیانے اے کہنا تیرے نالیو ایک دن مکہ والیانے مظلوم مسلمانانو اینہ ماریا کہ سارے آنے کا فران دی گال مان کے کلمہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیتا لیکن کلا بلال سے او جنیا زیادہ مارا مار دیسن بلال او نئی اچھے کلمہ پڑھ دا سین اللہ ہو اللہ رب دا قرآن سچا فرمایا ان اللہزین قوالو ربنا اللہ سمستقامو تتنزلو علیہم الملائکہ اللہ تخاف و لا تحزن و اب شروع بالجنت اللہ تی کنتم تو و دون میں قربان جہوان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک دن کولوں گزرونے گزرینے حضرت بلال نو امیہ مارا پیا مار دائے حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے امیہ اللہ کولوں ڈر جان آخر کنی دیر تک بلال نو مارا مار گاو تے امیہ نے آکھا ابو بکر جتنویں نئی ترسے تے پھر مل لیلیں بلال نو مل لیلیں اللہ ہو اللہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق کل ایک ایسا غلام سی کہ سارے مکہ والیاں دے دلتی خواہش سی اے غلام سانو مر جائے اللہ ہو اللہ اتنا نیک نیت غلام اور اتنا طاقتور غلام سی حضرت ابو بکر صدیق نے کسے نو بھی نہیں دیتا جدو امیہ نے آکھے ابو بکر بلال نو مل لیلیں میں قربان جاوان حضرت ابو بکر صدیقان دینے امیہ قیمت دسنا تیرا کمیں تے عطا کرنا ابو بکر دا کمیں اللہ ہو اللہ امیہ نے سوچیا میں بلال کو لوں میں ابو بکر کو لوں اوہ غلام مانگ لے ناوان جڑا غلام ابو بکر نے آج تک کسے نو مول نہیں دیتا بڑے بڑے لوکانے پڑیاں بڑیاں قیمتاں اس غلام دیا لائیاں نیے مگر ابو بکر نے اوہ غلام کسے نو نہیں دیتا اوہ میں یا کند ہے ابو بکر اوہ جڑا تیرا فلاں غلام اوہ میں نو دے 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 بدلے اندر بلال میرے کل لہجاں اوہ نے سوچیا ابو بکر نے اٹھا چنگا غلام بلال دے بدلے اندر منو کی کھے دے نائے اے بلال ماراں کھا کھا کے سک گیا ہے اے بلال ماراں کھا کھا کے کمزور ہو گیا ہے اوہ نے سمجھیا بلال کسے کامدہ نہیں ریا ہے اوہ نے کی پتا جڑا کلمہ پڑھ لیندے ہوندے یوہو کامدہ ہے اللہ ہو اللہ انہوں کی پتا ابو بکر دے 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 اندر بلال دیاں کی اہمیت آنے حضرت ابو بکر سے دیکھ فرمان دینے اوہ امیہ اگر اے ہو جے میرے کل ہزاراں غلام اندے دے میں سارے غلام بلال دے بدلے اندر دے دن دا اے تے ایک میرے کل غلام اندہ امیہ کہن دے نال میں چالی او کیا چاندی بھی لماں گا دے حضرت ابو بکر سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نال چالی او کیا چاندی بھی دے دی دی دے حضرت ابو بلال نو اپنے نال لے لے آئے میں قربان جاما ابو بکر نے بلال دے کندے تو پکڑیا ہوئے بلال نو سہارا دیتا ہوئے مارا آنکھا کھا کے بلال کلوں سہی چلیا بے نہیں جامدال حضرت ابو بکر دے والد نو پتا چلیا دے آمدے نے ابو بکر ہے ایک خوجیاں گھاٹے والا سہودہ کر لی آئے ایڈا سوڑا غلام دیکھے دے ایڈا کمزور غلام لے لی آئے حضرت ابو بکر سے دیکھان دینے تو نہیں جانگا پو جی اے سہودہ مہنگا کوئی نہیں میرے سوڑے محمد نے فرمایا سی ابو بکر بلال نو ازاد توں کر دے اے دے بدلے اندر جنت تینو راب کلو میں لے دے آنگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الَّذِينَ کَانُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّنُوا وَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَانِ اللَّهُ تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُوا وَعَبْشِرُو بِالْجَنَّةِ اللَّتِ کُمْ تَمْ تُو عَدُونَ سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ میرے نبی نو پتا چلیا حضرت ابو بکر صدیق نو اپنے کول بولایا تے آندے نے فرماندے نے ابو بکر تے نو مبارکا خون تُو میرے بلال نو ازاد کروا دیتا سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ میں پھر کیوں نہ پیار محبتیاں بولیاں بول دا جاواں کنہ سونا لگ دے سونے دا بلا حالے کنہ سونا لگ دے ساڑا بلا حالے کنہ پیارا لگ دے آقادہ بلا حالے رب ولو ملی آم رتبہ کمالے کنہ سونا لگ دے سونا بلا حالے اللہ ہوا اللہ اللہ کنہ سونا اللہ ہوا اللہ اللہ سہیل بخاری اٹھا کے ویکھو امام بخاری رحمت اللہ کی تعالی علی نے بابوں بنا کی بی بلال ابن ربا لکھے آئے باب قیم کی تائم اس باپتے اندر جڑی حدیثیں پاک لے کے آئے نہیں اللہ دی قسمیں دنیا دیا ساریاں شانہ میں وار دیوان بلال دی اس شانتوں کہ میرے تیرے مخبوب پیغمبر نے کی فرمایا میرے تیرے سہنے نبی جانب محمد صلی اللہ علیہ وآلی ع Éゲو سلم میرے سہنے نبی نے فرمایا یا پھلال سمیتو تفہ نالائی کا بینہ یدیں یا فیل جنن اے میرے سہنے پھلال تنوں مبارک ہوئے میں جنت دی شیر پیار کردہ ساتھ جنت اندر میں محمد نے تر قدمہ دی آواد اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اینیا شانہ لے گیا سونا بلالے اللہ 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 میں پھر کیوں نہ ارضاں کر دے واقعی نہ سونا لگی دے سونا بلالے رب والو ملے آپ رتبہ کمالے واقعی نہ سونا لگی دے سونا بلالے اللہ اللہ میرے محبوب بغمبر برمان دے بلالتے نو مبارک ہوئے میں جنت اندر سیر پیا کردہ سام تے میرے اکے اکے کسے دے ٹرندی آواز آ رہی سی میں پوچھیا جبریل اے اٹا خوش نصیب کے ڈائے جیڑا میرے تو بھی اکے اکے پیا ٹردہ ہوئے اے کی دے چلندی آوازیں اے کی دے قدمہ دی آوازیں اللہ ہو اکبر کا بھیرا تے جناب جبریل نے میں نو آکیا سونے اے توڑے بلال دے پہران دی آوازیں جیڑا ٹردہ زمین تے پے آوے تے او دے قدمہ دی آواز تے آنو اللہ جنت اندر سنا رہے آئے اللہ ہو اللہ اللہ تے پوچھیا بلال سونے آم زارہ داسنا تو کیڑایا مل کرنا ہے اللہ ہو اللہ اللہ تے میں نوانج لگ دے راب سونے نے آکھیا ہوئے گیا آکھیا ہوئے گیا میرے سونے آم تُو نہیں جان دا تُو جان دے میرے بلال نے میرے دین دی خاطر تیری خاطر کنیاں مشکتاں تے کنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے اے اونا تکلیفاں دے او تے سبر کرن دا میرے اپنے عجر دیتا ہے اپنے بلال نو اللہ ہو اکبر کبھیرہ فرمایا یہاں ایوہ اللہ زین آمانو ستائینو بِس حبر و سحلہ اِنَّ اللَّهَمَا اَسَّابِرِينَ اللہ ہو اللہ اللہ گوھر کرنا توجہ کرنا جامعہ مسجد عمر دے غیور نمازیاں اللہ ہو اللہ میری معززات ماؤں بہنوں تُسی بھی سن لینا جڑا تین دے یوتے پکا ہو جان دے جڑا عزمے شان دے یوتے سبر کر دائیں اللہ انہوں کی نیاستان دے دے جڑا نماز پڑتا ہے اللہ انہوں کی نیاستان دے دائیں اللہ نماز نہ چھڑی کرو تھوڑے تھوڑے کام دیخاتر تھوڑی مسروفیت دیخاتر ایوہ نماز نہ چھڑ دیتی کرو کزا نہ کر دیتی کرو دعا کرو اللہ سنو پکا نمازی بنا دے وے حضرت بلال آن دینے سونے ہوں اونجتے میں میرے اتے اللہ دے بڑے فضل نے لیکن ایک عمل اتے میں نو یومی دے کہ اللہ نے اس عمل دی وجہ تو میرے تے رحمتان کی دیا نہیں میرے نبی پچھ دینے بلال آن عمل کے راہے حضرت بلال ورمان دینے سونے ہوں میں جدوں میں بے وزو ہو جاں واں میں فوراں وزو کر لے نا واں میں فوراں پاک صاف ہو جاں نا واں تے فوراں وزو کر کے میں دو رکت نماز بھی پڑھ لے نا واں تے میرے سونے نبی نے فرمایا ہاں ہم نوی امیدیں اس تری نماز دی وجہ تو اینا تیرے نفلان دی وجہ تو راب نے تیرنو اشحانہ یتا کر چھڑیاں نہیں اللہ اکبر گویرہ میں پھر کیوں نہ عرض کر دے بلال اک دن کامال ٹوریاں بلال اک دن کامال ٹوریاں سو رب دی سونی ہے چال ٹوریاں اے چال گویاں جنت دی چالے اے کی نہ سونا لگ دے سونا بلالے اللہ اکبر کبیرہ راوی حضرت عبداللہ بن جابر نے اکھو رضی اللہ تعالی عنہو تین ہزار ساتھ سو چروانجا نمبر خدیث دائے میں قربان چاہوان اللہ واللالہ حضرت ابو بکر سے دیکھ رضی اللہ تعالی عنہو دے بارے تے حضرت بلال دے بارے حضرت عمر کے فرمان دینے حضرت عمر فرمان دینے تنکانہ عمر یکولو ایک واری نہیں دو واری نہیں اکثر یوں حضرت عمر فرمایا کردے سن آکھیا کردے سن لوکو ابو بکر یا آپوی سردارے تے جس بلال نو ازاد کیتا او بلال وی سردارے او بلال وی سردارے او بلال وی سردارے ابو بکر یا آپوی سیدے تے جس بلال نو ازاد کرایا او بلال وی سیدے اللہ واللالہ انیاں شانہ میرے سونے بلال دیاں میں قربان جاہوان میرے ارتخانہ مخبو پغمبر جناب محمد سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بلال پہلی چیز تے اے مشہورے کہ استقامت رب نے بڑی دیتیئے ان دور جے نمبر تے یا کلمہ پڑیئے تے میرے محبوب پغمبر دے نال 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 رہنے ہر ویلے نال نال رہنے کھوش کی تیئے قدیوی سونے کلو جدا نہ ہوما اللہ واللہ حتیٰ کے حضرت بلال میرے مخبو پغمبر دے گھر مبارک دے دروازے دے بیٹھ جان دے پیریدار بن کے بیٹھ جان دے خادم بن کے بیٹھ جان دے نوکر بن کے بیٹھ جان دے دے میرے مخبو پغمبر فرمایا کر دے سن میرے بلال جو میں اپنی فاطمہ دے خرچے چکنا ہواں جو میں اپنی زینب دے خرچے چکنا ہواں جو میں اپنی بیوی دے بیویاں دے خرچے چکنا ہواں بلال جو میں میرے اہلے بیعت دے خرچے میرے زمینے اے میں تیرے خرچے بھی میرے زمینے تینوں کوئی چیز دی طلب بھی کسے ہو رکلو نہ منگے ستہ میں محمد قلاجامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ویلے نال نال رہندے نے خضرت بلال رسی اللہ تعالیٰ عنہ ہو میں قربان جان وان میرے مخبو پغمبر نے جس ویلے اللہ پاک دی طرف ہوں اجازتہ لے کے فرمایا اے میرے صحابیوں اون مدینے حجرت کر کے چلے جاؤ میں قربان جان وان تے حجرت کرنے والے اندر بھی میرے بلال دا نام شاملے اللہ ہو اللہ اللہ اے جو کر کے میرے نبی دیارہ نے حجرت کی دیئے راب نو منظر پسند آیا ہے راب نے اس منظر نو قرآن بنا چھڑی آئے فرمایا وَسَّابِقُونَ الْاوَلُونَامِ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَاللَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رضی اللہ عنہم وَرَزُعَنْ وَآآتَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ میں قربان جاواں حجرت کرنوالیاں دیں اندر میرے بلال دانا شاملے حضرت براب نازبے رضی اللہ خطالانہ فرمان دینے اوئے کئنا تیرے نہ لیو جدو مکیو حجرت کر کے نبی دیار مطینے آئے نے دے اونا اندر چوتھے نمبر تھے حضرت بلال نے حجرت کی تیئے ساڑھے قلمت ہی نے پہنچے نے سبحان اللہ اللہ ہو اللہ ایدرو میرے مخبو پیغمبر نے بھی حجرت کی تیام رب نے قرآن بنایا فرمایا سانی اس نہیں نیئے اِذْ خُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَكُولُ لِسْوَاكِ بِخِیلَاتَ وَحَزَنُ اِن اللہ خمانہ اے میرے سونیاں تُو سو حجرت کر رہے آمیں تیرے جار حجرت کر رہنے اے اے میں نے حجرت کر رہے اِنہ دینال میں اللہ پو گیا وان میری آمد دائیں اے دینال میں میری نصرت تو ہاتھے نہ لے میری مدد میری رحمت تو ہاتھے نہ لے میرا فضل تو ہاتھے نہ لے اللہ ہو اللہ میرے محبو پیغمبر مدین تشریف لے کے آگئے میں قربان جاواں ثابتوں پہلے مدینے آکے میرے نبی نے اپنا گھر نہیں بنایا ثابتوں پہلے مدینے آکے میرے نبی نے رب دا گھر بنایا ثابتوں پہلے مدینے آکے میرے سونے نبی نے رب دا گھر بنایا مسجد بنائیے اللہ ہو اللہ اس مسجد بنون دے کیسے منظر نے میں قربان جاواں میرے سونے بلال اینج کر کے پتھر چک چک کے لے ہارے نہیں میرے سونے ابوبکر پتھر چک چک کے لے ہارے نہیں میں قربان جاواں سہابانے انج پیچھے پلٹ کے ویکھیا تے کائنات دے سونے محمد نے بھی پتھر چکیا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بلال نے اپنا پتھر سوٹ دیتا سونے محمد وآلہ دوڑ کے چلے کے اندینے سونے اون تو آڈا نوکر بلال جو حاضرے اے تکلیفہں تسی نہ کرو اے تکلف تسی نہ کرو حکم کرنا تو آڈا کم میں عمل کرنا ساڈا کم میں اسی کے سواستے آن اللہ ہو اللہ سونے اون اے تے چاند پتھران دی گالے اسی تے تو آڈی خاتری اپنے رشتے دار چھوڑ دیتے نے اسی تے تو آڈی خاتری اپنا شہر مکہ چھوڑ دیتا اے اسی تے تو آڈی خاتری اپنے اللہ ہو اللہ پیار مخبت سکون سب کچھ ترک کر دیتا اے سونے اوئے پتھر میں نو دیتے ہو تے میرے محبوب پغمبر نے فرمایا بلال نانا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میں دوسری پتھر چکو گے اوئے میں بھی پتھر چکاں گا میں خود بھی پتھر اٹھاواں گا سہیل بخاری نو پڑ کے ویکھو او میان کدھی گھاری اندر بخاری وی رکھ لیا کر کدھی گھار اندر حدیث وی رکھ لیا کر کدھی گھار دی اندر اپنے بچیاں تے اپنیاں بچیاں نو میرے نبی دیاں حدیثاں بھی پڑھایاں کر میں قربان جاواں ساری کائنات سوڑا نبی ساری کائنات دا خسین نبی کی آمدائے اللہ اللہ میرے محبوب پغمبر فرما دینے اللہم مالا خیرہ اللہ خیرال آخیرہ فرخہ ملان سارا والمہاجرہ اللہ سونے آمد اے دنیا دین زندگی آرزی زندگی اصلی زندگی تے آخرت دین زندگی عبدی زندگی تے آخرت دین زندگی اللہ سونے آمد اے تیرے بندے اے میرے دیوانے اے بلال ابو بکر اے عمر اے میرا یلے اے تیرے گھر دی خاطر پتھر چک چک کے لے آرینے اللہ میرے محاجرین تے میرے انصار صحابہ تیرے گھر دی خاطر کی میں نس نس کے مہنتہ مزدوریاں پکر دینے اللہ مزددی خاطر کی میں دوڑ دوڑ کے میرا بلال پتھر چک چک کے لے آرینے اللہ میں دعا کرنا ہوں میرے محاجرین تے بھی رحم کر دے تے میرے انصار تے بھی رحم کر دے اللہ اللہ سبحان اللہ میں قربان جاناں توجہ کرنا میں ارز کرنا چاہنا بلال میرے نبی دے نال نالے میں قربان جاناں رب سھوڑنے آسمانہ تو ایک خیام آگیا جاؤ جبریل میرے سھوڑنے کل چلا جاؤ تے خالی ہاتھ نہیں جاناؤ میرے سھوڑنے کل جانائے تے میں رب دا قرآن لے کے جانائے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال میرے نبی دے نالے مل کے مسجد بلا ریا صحابہ مسجد بلا رینے رب سھوڑنے نو منظر پسند آیا اللہ نے قرآن بنا چھڑیا فرمائے اللہ مسجدن اسی سالت تکو من اول یوم من احق انتکو مفیہی ری جانوی یوں خیپو نائیت تکھارو واللہ خو جو خیپو متخری اور تُسی کی جانو پلال کونے اور تُسی کی جانو پلال دیاں شانہ کی نہیں اللہ خواللہ ایک گال کرنا چاننا آج میں مینو موت مدینے اندر آ جائے آج ہر مسلمان جاندہ ہے میں موت مدینے اندر آ جائے کدھی تاریخ نو پڑیا کر امییاں کدھی اپنے ماضی نو یاد کریا کر اے مدینے نو شانہ کی میں ملیا نہیں اے مدینے نو اینیاں اسمتان کی میں ملیا نہیں ایک کالے رنگ دے بلال دی وجہ توں امیاں حبشی نو حبشی نسل بلال دی وجہ توں اس آزاد کردہ غلام بلال دی وجہ توں اس مسینے نو عزمتہ ملیاں نے جے یقین نیاوے تیسے ہی بخاری نو یوٹھا لے اما ایشا راوی نے میرے اور تو خاٹے مخب ہو پغمبر جناب محمد پیار محبتنل میرے نبی دا نام آوے پیار محبتنل درو دچی پڑیا کرو مسجد اندر گونج پہ جانی چاہی دیئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ واللہ اے جناب والا ایک ہزار آٹھ سو انانوے نمبر حدیثیں تیرہ بینے میری تیری ماں اما آئیشہ صدی کا طہیرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرما دیانے لما قادمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ مدینہ وہ کیا ابو بکرن و بلالن جتو مدینے میرا نبی آیا ابو بکر آئے پلال آئے میں قربان جاوہ اما ایشہ فرما دیانے جس گھر دی اندر میرا ابو صدیق رہندا سی اسے گھر اندر سونا بلال رہندا سی اما فرما دیانے وہ کیا ابو بکرر جتو مدینے آئے تھے حضرت ابو بکر وی بیمار ہو گئے جتو مدینے آئے تھے حضرت بلال وی بیمار ہو گئے اللہ واللہ او مکہ دیاں مخبتان تازہ تازہ سرم او بیت اللہ دیاں مخبتان تازہ تازہ سرم ابو بکر تے بلال دی کی گل کران اے تھے تے سونے محمد نے ویا کھیا سی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تینوں میں کدیوی چھاڑ کے نہ جاندہ اے مکہ میں تینوں کدیوی چھاڑ کے نہ جاندہ جی ابو جال بھی مانے تنگ نہ کردے جی اتبا تے شہبہ تنگ نہ کردے اللہ واللہ تازہ تازہ جادہ مکہ دیاں او نا جادہ دے اندر اتاس ہوگے ابو بکر بھی بیمار ہوگے تے بلال بھی بیمار ہوگے امیشہ فرمان دیاں نے مون میرے اپو بھی شیر پڑ دے نے مکہ دی یاد اندر تے دروں بلال بھی شیر پڑ دے نے مکہ دی یاد اندر سہیل بخاری دی اندر شیر موجود نے حضرت بلال کی پڑ دے نے ترجمہ سن لو حضرت بلالان دے نے ہائے کاشے مکہ اندر ایک رات میں نو نصیب ہو جاوے ہائے کاشے میں مکہ دیو گھاس نوے کھام او اس گھر گھاس نوے کھام ہائے کاش مکہ دیو نا پہاڑا نوے کھام او مکہ دا پہاڑ تو فیل میں نو یاد آن دائے او مکہ دا پہاڑ شامہ میں نو یاد آن دائے میں قربان جاوام حضرت بلال جی سویلے روئی جا رہنے مکہ نو یاد کر کر کے تے نال شیر پڑ دے جا رہنے سونے محمدیاں رحمتانو جوش آیا میرے نبی نے رحمت بریا تھی آسمانا والے اٹھا لے نے تے میرے نبی فرمانگے نے اللہ خممہ حب بیلین المدینہ تا کاخو پینا مکہ تا اللہ سونے آن میں محمد کلوں اپنے بلال دیاں سو برداشت نہیں خوندے میں محمد کلوں اپنے بلال دیاں داسیاں برداشت نہیں خوندیاں اللہ میں تیرے یقی دعا کر سکنا ہوں ربہ سونے آن جی میں میرے بلال دے دل اندر مکہ محبوبے اوہ جی ساڑے دل اندر مدینہ محبوب بنا دے اوہ بلال دے رون دی بجا تو میرے نبی نے مدینے واسد دعا منگیے اللہ مدینہ ساڑیاں یکھاندہ نور بنا دے مدینہ ساڑیاں یکھاندہ سرور بنا دے مدینہ ساڑا مخبوب بنا دے مدینہ ساڑیاں یکھاندہ تارہ بنا دے اے ساڑے سونے مولا اج بلال دیاں کھاندیاں سوے کے میں محمد تیرے یقی دعا کرنا ہوں اللہ میرا دل کردائے ساڑے دل اندر مدینے دیاں مخبتہ مکہ نالو بھی زیادہ یا جانے میرے نبی دے دعا کرن دی دیر سی مکہ دیاں اللہ خوال اللہ مدینے دیاں ساریاں بیماریاں مک گئیاں بلال دیاں ساریاں اداسیاں دور ہو گئیاں سیخ آبادیاں ساریاں اداسیاں دور ہو گئیاں پھر مدینہ اے نام حبوب بان گیا کہ عمر بھی کہندہ سے اللہ سونے آم مہتاوے تیرے محمد شہر مدینے اندر آوے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال میرے نبی دے نال نال نے اے کئی نہاں تیرے نال اتوجہ کرو گوھر کرو بلال نوشانہ مل گیاں میرے نبی دے نال نال پہ رہتے نہیں میں قربان جانواں اے نوجوانوں اے چودہ فروری آ رہیے اس چودہ فروری دی نہ ہو سکت تو بچ جایا جے اس چودہ فروری دی نہ پاکی تو بچ جایا جے میں قربان جاوام بلال دی سیرت پڑھنی اے تے پھر بلال دا حیابی پڑھو بلال دی سیرت پڑھنی اے تے بلال دا شرموں حیابی پڑھو نام اللہ ہو اللہ نوجوانہ تیرا کم نہیں بندا کافران دیاں رسما پیچھے لگ کے کافران دے تہوار پیچھے لگ کے آج تو مسلمان بہن بیٹی نو پھول پیش کریں گا آج تو مسلمان بہن بیٹی دی ست والے ویکھیں گا ویکھنا میرے سونے دے بلال دے سونے نو کننا اعتمادے جی دومی خواتین دے اندر میرے نبی نے جانا ہوں گا تے نال اپنے بلال نو رکھ دے سن کیوں میرے نبی نو پتا سی بلال بڑے حیاباں والا اے بلال بڑے شرمان والا اے بلال نو اتما سی میرے نبی تے نوجوانہ آج تیرے اتما دونا چاہی دے تیرے اببو نوں اللہ ہو اللہ اینج دی سیرت پیش کر اینج دی اپنی زندگی بنا آج تیرے اتما دوے تیرے امی جہان نوں آج تیرے اتما دوے تیرے اُستاد محترم نوں اپنی امی جان دے تما دوے تھیس نہ پہنچایا کر اپنے اپو جان دے تما دوے تھیس نہ پہنچایا کر میں سی البخاری اندر پڑے آئے میرے نبی فرمانگے نے بلال آنا میرے نال ٹور چلیے حضور کی تے جانے میرے نبی فرمانگے نے آج میں بیبیاں نوں خطاب کرنا ہے اللہ ہو اللہ میرے نبی نے ورمایا نی اللہ دیو بندیو میں محمد وڑے کو لائیا آئے اللہ دے راوچ خرج کرو حضرت بلال دے بھارے حضرت ابداللہ ابن عباس فرمانگے نے بلال نے اینج کر کے اپنی چادر دا پلو اگے کیتا ہویا ہے اللہ ہو اللہ تے کسے بیبی نے اپنے سوڑیں دی انگوٹھیں اتار کے دے دیتیے کسے بیبی نے اپنے ہتھان دی انگوٹھیں اتار کے دے دیتیے کسے بیبی نے اپنے ہتھان دے کنگنی اتار کے دے دیتیے اوہ بیبیاں ہونتی ایسیاں ماماں بہلاں ہونتی ایسیاں جنہاں نے آکھیاں سونے آسی سونے نوکی کرنے ساری کائناتہ سوڑ بڑا سوڑا رب نے محمد سانویتہ کر دیتا صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم سونے دے دیتے اوہ میاں کنگن دے دیتے بلال پھڑ دے جارے نے بلال پکڑ دے جارے نے بلال لیندے جارے نے اللہ ہو اللہ میں ارز کرنا چانا میرے اور تو خاٹی مخبو پغمبر جنہاں بے محمد اکھو صلی اللہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کرنا گھوڑ کرنا کئناتے رہے نالے بلال میرے نبی دے نال نالے بلال بولو میرے نبی دے نال نالے راب دا قرآن سچا میاں راب دا قرآن سچا میاں راب دا قرآن سچا میاں فرمایا محمد الرسول اللہ اللہ واللہ زینہ مآہو اشہدہوں ادل کفار رکھمہ او بینہ ہم سبحان اللہ سبحان اللہ گھوڑ کرنا توجہ کرنا کئناتے رہے نالے بلال میرے نبی دے نال نالے جنگ بدر ہوئی بلال میرے نبی دے نالے اللہ واللہ جنگ بدر دے ہمدر اوہ میاں جنہیں ساری سندگی میرے بلال نو دکھ دیتے نے حضرت بلال دے سامنے آگیا حضرت بلال نے تلوار ماری تے ساری سندگی دے سالم کلوں پدلے لے لے اوہ دی کرتن تن توجہ دہ کر دیتی یہ جنگ اوہ دائیے بلال میرے نبی دے نالے جنگ احضاب آئیے بلال میرے نبی دے نالے جنگ خندقائیے بلال میرے نبی دے نالے اللہ واللہ میں قربان چاواں بلال دیا شانہ کنیا سونیا نے سن دو ہجری دے اندر جدوں پاچ مات نماز فرض ہو گئی ان صحابہ کلو میرے نبی مشورہ لہرے اے میرے صحابیوں میں نوی تی دس سونا آسان واسد کیونے لوکانو بلائی جائے کسی نے آنکھیا چھنڈا کھڑا کر دیتا جائے نماز دے میرے نبی نے فرمایا میں نوی طریقہ پسند کوئی نہیں کسی نے آنکھیا نکور بجایا جائے میرے محبوب پغمبر نے فرمایا تاکہ لوکانو پتا چل جائے نماز دا ٹیم ہو گیا میرے نبی نے فرمایا اے طریقہ تے مجوسیاں دائے میں قربان جاوا اے جنالی میرے سونے نبی دے عمر بیٹھے نے امیہ عمر جدہ بول دائے عمر دے مشورہ آسمانہ تے میرے اللہ نو پسند دیا جان دے نے عمر نے آکیا سونے اے بلال جو تولے کھول بیٹھائے جب تک کوئی بکیدہ نماز واسطے بلائے جان دا عمر آسمانہ تے حکم نہیں ملدہ انہیں دیر تک تسی بلال دیا ڈیوٹیا لگا دیو جدوں ہی نماز دا ٹیم ہو گے لوکانو بلال ساد مارے میں قربان جاوا اسے ہی میرے نبی نے نماز واسطے لوکانو آواز مار نام اللہ اکبر کبیرہ ایک الگ ہوئی لوکی اپنے اپنے گھرانو چلے گئے شام پہ گئی یا رات ہو گئی لوکی سونگ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی فرمان دینے میرے دل دے اندر بڑیاں فکرانے ہی کاش کوئی ایسا اکمل اللہ سانو دست دے جد نماز واسطے لوکانو بلایا جائے اللہ اکبر توجہ کرنا کئنا تیر رہنا لیو حضرت عبداللہ بن زید فرمان دینے میرے سونگ آم تے خواب اندر میں کی ویک ایسا یہ بخاری دی اندر میں خواب اندر کی ویک ایک بندہ سبز رنگ دا نکور چک جا رہے میں آخیہ یار نکور میں نکور نہیں دے دیں دیں کہیں لگا کی کرنا ہے میں آخیہ اسی نماز واسطے لوکانو بلایا کرانگے انو بچا کے اللہ خوالہ انو غور کرنا تو بندہ اندر عبداللہ تینوں میں اتن الوچھی چیز نہ دست دیں حضرت اللہ ہوں اکبر ساری ازان پڑھ کے سنا دیتے صبح ہوئیے میں سنے محمد نو جا کے دس اے سنے او انجنج میں خواب آیا ایک بندے نے میں خواب اندر ازان سکھ لائیے توجہ کر آجے میرے نبی فرمان دینے میں اللہ پاک دی قسم تیرا خواب سچ آئے ہونے جی کر اے سارے جملے بلال نو سکھا دے اج تو بعد جتوں بھی نمح دا ٹیم ہوئے گا ازان دے وے گا تے میرا بلال دے وے گا کیونکہ بلال رنگ دا تے بے شک کال آئے پر بلال دی آواز بڑی سونی اے بے شک بلال بلال نو اے جملے سکھائے حضرت بلال نے اچھی آواز نل پہلے جن ازان پڑی اکھ یا اللہ اکبر اللہ اکبر بلال نے ازان پڑی حضرت عمر سون کے دوڑ دے آئے نیم آدھے نے سونی جمیں دی بلال نے ازان دی خواب اندر اند دی ازان میں عمر نوی سونی تے میرے نبی نے آکھ اللہ تیرا لکھ لکھ شکر کہ تُو میرے عمر نو سچا خواب وکھا دی تائے اللہ توجہ کر ناخر گھل کر امی بلال ازان دندار ساری زندگی میرے نبی کو لمدہ سے میرے نبی فرمان دی سنا رہ ناب سلا آرہ بلال جلدی آنا میں محمد آج بھی کرا رہا زرا آزان کہنا نماز دا ٹیم ہو گئے حضرت بلال ازان کہیں دی میرے نبی دے تُو کھڑے دور جام دے میرے نبی دے رانج تے غم مک جام دے اللہ 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 ساری زندگی بلال ازان دے سونے محمد دو کھڑے دور کردار آج ہو کوئی سونے محمد حضرت بلال نو دکھی کر کے اللہ دے کول چلا جان دے حضرت ابوبکر صدیق آن دے بلال ریک نا سونے محمد دی قبر تیار ہو گئی آج اس قبر مبارک دے اتر پانی چھڑکن دے لائق کوئی ہے اگر کسے نو پانی چھڑکن دا حق دے میں صدیق سمجھ نا بلال تین حق حضرت بلال نے انج رون دے ہویا اللہ میرے نبی دی قبر تی پانی چھڑکن دے میرے سونے نبی جدائیاں دے گئی میرے پاک بغمبر جدائیاں دے گئی اگر بلال ازان پڑ دے سونے محمد سامنے خوندہ سونے بلال ازان پڑ دے نے دے نبی دا چہرہ نظر نہیں آن دا سونے مخبوب پغمبر دا مکھڑا نظر نہیں آن دا آن دے نے ابو بکر از مزید میرے قلمت نے نہیں ریا جانا از مرے قلع از نا نا دی کر دیا نے میرے قلمت نے اندر مزید قیام نے کھوڑا اے ابو بکر منو اجازتہ دے دے میں ملک شام ٹھر جاؤ ہم حضرت ابو بکر آنگ نے بلال تنو اللہ دا واسطہ مدینہ نہ چھٹیم بلال آنگ نے ان کل تائش تر ایت لنفس کام ابو بکر ایت دا سلام تم ایت خرید کے ازاد کی تا مقصد کی سی تم اپنا غلام بنو نا چان نا یا تم ایت اللہ واسطہ ازاد کی تاثیم حضرت بلال رو کے آنگ دنے میرے نبی دی یار ابو بکر رو کے آنگ دنے بلال میں تنو اللہ واسطہ ازاد کی تاثیم تے بلال آمدے نے پھر ازاد بندہ مرز نا والا ہوں گئے مہم مجبور نہ کرو میں مدینہ رہ نہیں سکتا اللہ اکبر چھ مہین آت باد بلال دوبارہ مدینہ آیا تے آکے پچھ دینے سیدہ فاطمہ کی تے وے تے دستن والی آنے دست بلال محمد بیٹی وی فوت ہو گئی حضرت بلال دیا ڈھائی نکل گئیا اے بیٹی فاطمہ تُو ہی اپنے حبود اکول چلی گئی بلال نکل چھوڑ کے حضرت حبود بکر آندے نے بلال اُن تُو آتے گئے کی سمت نال آج ازان سُڑا دینا حضرت بلال آندے نے آج میرے کل آزان نہیں دیتی جانی ایک سون محمد دو خی ایک سید فاطمہ وی ٹھوڑ گئی آنے ہون میرے کل آزان نہیں دیتی جانی حضرت ابو بکر آندے نے بلال آزان سنا دے حضرت عمر آندے نے بلال آزان سنا دے حضرت عثمان آندے نے بلال آزان سنا دے حضرت بلال آندے میں آزان نہیں سنا سکتا میں قربان جان سیا پان دے حسن خسین تس جاؤ نہ چاہ کے بلال آنکھ نہ بلال آج سان آزان سنا دے حسن خسین ترد دے آئے میرے بلال سین نال اللہ کے خوب روئے نے اللہ اللہ حضرت حسن خسین آندے اے چاچ بلال آج سان آزان سنا دے آج ساڑ نال نا دی یاد تاز آج اللہ اللہ مخت سر کرام حضرت بلال آندے میں آزان دے 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 مان پر میں ننج لگ دے میرے کل آزان پھوری نیونی اوہ گل حضرت حضرت بلال آزان دے شروع کی تی جدہ پہنچ اشہاد آن محمد الرسول اللہ 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 جدہ میرے نبی دا نام آیا آزان مدر حضرت بلال بے ہوش ہو کہ زمین تک پہنگ دے نے اللہ اللہ بلال دے نبی نبی نلغفا مشہور استقامت مشہور آزان مشہور اللہ اکبر قبیرہ دعا کرو اللہ پاک سانو بی قیامت والدن سنے بلال دا ساتھ نصیب فرما اللہ سانو سارے انو صحابات طرز زندگی اپنون دی توفیق عطا فرما وآخر دعوی نال الحمدل اور bust میš Kashمدل بلال اپنی اپنی بلال سانو بلال اپنی سانو بلال عطا بتو اپنی موسیقی